دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی تھی جب پاکستان بنا تھا دنیا کی سب سے بڑی ہجرت دس ہزار عورتوں کی عزتیں لوٹی گئیں جب یہ بدن بنا لاکھوں لوگوں نے جانوں کی قربانیاں دیں ابھی پندرہ بیس سال پہلے ہندوستان کا پنجاب کا جو علاقہ ہے اس کو کھولا گیا تو ایک کمے سے ابھی بھی ہڈیاں ملی ہیں جو سکھوں نے کاٹ کر مسلمان کمے پورا بھر دیا تھا اس تکلیف کے ساتھ وطن بنا کس لیے جمہوریت کے لیے حکمرانوں کے للے تللے کے لیے ان کی بڑی کانو جیپ اور مرسڈیز کے لیے اس لیے کہ یہاں روز نیا بل لائے گا آج گورنر راج ہے تو آج فلان ہے تو آج فلان ہے یہ ساری حکومتیں اگر وہی قانون جو انگریز کا بنا ہوا ہے اور وہی ساری دفعات جو آپ کے ہاں نافذ ہے وہی ہندوستان میں نافذ ہے تو بتایا جائے پھر وطن کیوں بنایا گیا تھا پھر کیا ضرورتی ہے سارے کام تو وہاں بھی ہو رہے اس لیے میرے بھائی وطن کے نظریے کو سمجھے وطن بنا تھا لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اقبال جو باننگ پاکستان ہے جو مصور پاکستان ہے جو تصویر دینے والے ہیں پاکستان ان سے کسی نے کہا تھا کیوں پاکستان بنانا چاہتے ہیں ہم جو ایک ملت جو ہیں ہندوستانی ایک ملت ہے قوم ہے تو کیا ضرورت ہے تو اقبال کہنے لگے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترقیب میں قوم رسول حاش میں نبی پاک کی قوم اپنی ترقیب کے لحاظ سے ہر قوم میں خاص ہے دین کا نفاظ چاہیے دین نافذ ہونا چاہیے نبی پاک ایک اسٹیٹ کے سربراہ بنے تھے مدینہ منورہ میں حضور نے نظام بنایا مدینہ منورہ میں خاص ہے مدینہ منورہ میں خاص ہے مدینہ منورہ میں خاص ہے موسیقی